نور مقدم کو قتل ہوئے اب تین سال ہو چکے ہیں اور جہاں اس کیس سے متعلق کئی شواہد سامنے آئے ہیں وہی کئی سوالات ایسے بھی ہیں جن کے جواب جاننا ضروری ہیں میں یہ واضح کر دوں کہ اس قتل سے ریلیٹڈ چند باتیں آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہو سکتی ہیں اسلام آباد سے تعلق رکھنے والی نور مقدم کو 20 جولائے 2021 کے روز قتل کر دیا گیا تھا جس میں پولیس کی تفتیش کے مطابق نور مقدم کو تیز دھار آلے کی مدد سے گلہ کاٹ کر ہلاک کیا گیا تھا نور مقدم کے قتل کی ایف آئی آر ان کے والد اور سابق سفیر شوکت مقدم کی مدیت میں درج کروائی گئی تھی جس میں مقتولہ کے دوست ظاہر جعفر کو نامزد کیا گیا تھا اب سوال یہ ہے کہ اب تک کیا ہو چکا ہے پولیس اور پروسیکیوشن کا یہی کہنا ہے کہ جب ظاہر جعفر کو گرفتار کیا گیا تو ان کی ذہنی حالت مکمل طور پر نارمل تھی اور وہ پوری طرح اپنے ہوش و حواس میں تھے اس قتل کے بعد ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا اسی دوران عدالت میں ایک سی سی ٹی وی فوٹیج بھی پیش کی گئی جس میں نور مقدم کو پہلی منزل سے چھلانگ لگاتے ہوئے اور دروازے کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے جہاں سے انہیں واپس گھر میں لیا جاتا ہے عدالت میں پیش کیے گئے شواہد کے مطابق نور مقدم کو ٹورچر، ریپ اور پھر قتل کیا گیا اور وکلا نے عدالت کو بتایا کہ نور مقدم کو ظاہر جعفر نے دو روز تک نہ صرف گھر میں قید رکھا بلکہ ان کا قتل کرنے سے پہلے ان کا ریپ بھی کیا جس کے بعد ظاہر جعفر کو لور کورٹ کی طرف سے سزائے موت سنائی گئی جبکہ ٹرائل کورٹ نے ریپ کیس میں انہیں پچیس سال کی سزا دی تھی اب یہ بھی سوال ہے کہ اس وقت کون سے کیسز چل رہے ہیں نور مقدم کے وکیل شاہ خاور نے بتایا کہ انہوں نے ہائی کورٹ میں اپیل کی تھی جس کے نتیجے میں ہائی کورٹ نے ریپ کیس میں بھی ظاہر جعفر کو سزائے موت سنائی ہوئی ہے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف ظاہر جعفر کے وکیل ایک سال پہلے سپریم کورٹ چلے گئے جہاں انہوں نے اکوٹل یا بریت کی اپیل کی ہوئی ہے یہ اپیل ابھی تک نہیں لگی ہے کیونکہ اس اپیل کا نمبر خاصہ پیچھے ہے اس اپیل کی ہائیرنگ میں مزید وقت لگ سکتا ہے انہوں نے بتایا کہ ظاہر جعفر کے وکلا کی کوشش ہے کہ ان کی موت کی سزا کو کم کر کے لیسر پنشمنٹ سنا دی جائے تاہم نور مقدم کے وکیل نے اس کیس کی ارلی ہائیرنگ کی درخواست دی ہوئی ہے جو منظور ہونے کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس جائے گی جبکہ ظاہر جعفر کے وکلا کی کوشش ہے کہ کسی طرح ان کی مرسی پیٹیشن منظور کرا لی جائے اب سوال یہ بھی ہے کہ کیا ظاہر جعفر کو بیرون ملک بھیجا جا سکتا ہے وکلا کے مطابق ایسا ممکن نہیں ہے جہاں تک کسی بھی مجرم کی مبینہ دماغی صورتحال کا تعلق ہے تو اس کا تائین میڈیکل بورٹ کر سکتا ہے ظاہر جعفر کی طبی معینے کی درخواست پہلے ہی مسترد ہو چکی تھی ساتھ میں یہ سوال بھی اٹھ رہا تھا کہ کیا انہیں امریکی نیشنل ہونے کی وجہ سے کیا کوئی خاص ٹریٹمنٹ مل سکتی ہے اب امریکی نیشنل ہونے کی وجہ سے امریکی صفارتخانہ اپنے سیٹیزن کی مزاج پرسی تو کر سکتا ہے لیکن مقدمے پر یا اس کے نتیجے پر ہاوی نہیں ہو سکتا وکیل شاہ خاور کے مطابق یہ ایک بے بنیاد خبر ہے جس میں کوئی حقیقت نہیں ہے واضح رہے کہ اس وقت ظاہر جعفر جیل میں ہے